کی ختم نہ ہونے والی آلک لیلہ سے ایک دوسرے کی توازو کرتے ہیں ایک سیکرٹی صاحب کی انگریزی کی تعریف میں تو ہم نے یہ تک سنا کہ ان جیسا سیمی کولن پوری سویس سرس میں کوئی نہیں لگا سکتے ہیں ساری ہوں میں سیمی کولن لگاتے اور مو مانگی ترقیوں پاتے رہے ان کے ایک ماتہت کا بیان ہے کہ عبارت خود ان سے سیمی کولن لگا کر مفتقر محسوس کرتی تھی بیورکریسی سے ہمارا رشتہ بہوجود لب ہیٹ یعنی پیار پھٹکار کر رہا ہے بیورکریٹ ہمارے ہاں سب سے جابر مجبور اور سب سے زیادہ مسکین ظالم ہوتا ہے اس غریب کو ہر آنے والے کا گول والا اور جانے والے کا مو کالا کر رہا ہے ہر آنے والا اس سے غیر مشروع تتار اور تاہیات وفاداری کا طلبگار ہوتا ہے بیورکریسی ایسی کلیوپیٹرا ہے جسے ہر حملہ آور سیزر اور انٹینی کی دلداری کرنی پڑتی ہے وہ باری باری ہر سیزر کو آنکھوں پر بٹھاتی ہے پھر اسے بسترک خجالت پر لٹا کر سرخ فیتے سے مشکیں کس دیتی ہے اس کی ادائے سپردگی میں بھی ایک فاتحانہ شان ہوتی ہے جب وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ جانتی اور جتلاتی ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے بڑے بڑے لرزان اندگان جہان کو کھکانے لگا مائی بلویسٹ وینز تو کس اہینڈ بات کنگز ہیو لفٹ اور ترمبل کسی وہ ساری عمر ہر بادشاہ کی چشنو اگروں کے اشارے پر ناچتا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ پکار کر پوچھتا ہے لَمِنَا الْمَلْكُلْ يَوْنِ بتاؤ آر بادشاہی کس کی وہ سب سے زیادہ فرمابردار لاکھوں کی بول سنتا اور سہتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اس کا وجود اسے متون کرنے والوں کے لیے نا گزیل و نا گھرینس کے پھر جب پیوپیٹرا عمر یاس کو پہنچ کر اپنے فرائز منصبی اور لزائز بیر منصبی سے سبک دوش ہو جاتی ہے تو اس کا ایجزو ان کے ساتھ دیدنی ہوتا ہے باہدو شاہ زفر کا شویر یاد آتا ہے کہتے ہیں باہد ماں تسرو میں نے پوچھا کیا ہو آگو آپ کا جاہو جلال ہس کے بولا وہ سنم شانے خدا تھی میں نہ تھا آج کل پیولوکس بہت لکھے جا رہے ہیں اور بہت پڑھے جاتے ہیں شوق کے ساتھ ان پر تھوڑا سا ایک دو پیلگرام سن رہے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پر نکلا تو ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم ذات مرزا عبدالعود بیگ نے دو نصیحتیں کی اول پہلی دفعہ ایبراد جاؤ تو بیگم کو ہمرا نہ لے جانے بیوی کو اپنے ساتھ فورا لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایوریسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی ڈلی تھرماس میں ڈال کے لے جانا ہے ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایوریسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی ڈلی تھرماس میں ڈال کے لے جانا ہے اور تھرماس کو برف پوشواریوں اور گلیشروں کے درمیان گلے میں لٹکائے تھے مرزا نے جانبوچ کر ارفاز ایبراد اور فارن استعمال کیے تھے اس لیے کہ ان دو لگزوں یعنی ایبراد اور فارن میں جن دیسی حیرتوں میڈل ایج حسرتوں گرستی محرومیوں اور میڈل کلاس شیخیوں کی تہیں ہیں جو کسی اردو مترادف میں نہیں کنا کسی ظالم نے کیسی انوکی بات کری ہے کہ وہ بیوی وہ بیوی جو اپنے شور کو لیے لیے پھرتی ہے اس بلی کی معنی ہے جو چوہے کو جان سے مارنے کے بعد بھی اس سے کھلتی ہے ہمارے دوست تھے اللہ نے جنت تصیب کرے بہت بڑے عدید تھے کرنل محمد خان جو بجن عامد اور بس علامت ربی ان کا ٹرے لگاوت ہے بس علامت ربی کی یہ خوبی ہے کہ ہر سطح پر یہاں لندن میں ایک نئی حسینہ ان تو جنس وہ کرتے ہیں اس کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہیں اس کی جواب دیں تو وہ وہاں ان پر کر رہا ہوں بارہ رہی جو حضرار اردو کے نامور اور صاحب ترز و نظر مزانگار کرنل محمد خان صاحب کا انتہائی پرولت سفر نامہ بس علامت ربی پڑ چکے ہیں انہیں علم ہوگا کہ منجملہ اور خوبیوں کے اس کی ایک دلکشی یہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن اور ہر سطح پر ایک نئی حسینہ ایمان کی آزمائش کے لیے نمودار ہم کرنل صاحب سے نیاز مندانہ بے تکلوفی کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان کی جناب میں مودبانہ گستاخیاں کرتے ہیں ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ کرنل صاحب آپ نے سفر نامے میں ذاتی ضرورت سے زیادہ میں تنگاہی جائیں اگلے ایڈیشن میں دل پہ پتھر رکھے کم از کم نسخ کو نکال دیجئے فرمایا آپ درست کہتے ہیں مگر کیا کروں جس کو بھی نکالتا ہوں وہ روٹی بہت ہے چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ بکتن ہوتا جا رہا ہے میں آپ تو رات کے تین بجے سورتی ہیں دیکھیں نا ان معصوموں نے کیا خصوص کیا ہے اچھا ایک سنی ہے ریمپ پر ہے کراچی میں پاکستان آرٹس کانسل ہے چار منزلہ امارت ہے اس میں نہ تو لفٹ ہے اور نہ زینہ شروع سے آخر تک ایک ریمپ ہے اور ریمپ پرٹیکولر ہے تو اس میں جب میں پہلی مرتبہ بھیا تو اس کا حال ہے میں تفصیلات تیہ کرنے کے لیے وہ میرے ساتھ شام منانا چاہتے تھے تفصیلات تیہ کرنے کے لیے میں سیکریٹری آرٹس کانسل محترمہ خدسیہ اکبر سے ملاقات کے لیے آرٹس کانسل پہنچا تو وہ ڈرائیو وے میں کار سے اتر رہی تھی سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بون کسی ضعیف الاعتقاد کے مزبزب ایمان کی طرح لرز رہی مرزا عبدالعود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلو بند درحلقت پلیٹینیم کا ہے محض ڈاکموں کو دھوکہ دینے کے لیے چاندی کا مطلب کر رکھا ہے محترمہ نے ہم سے دریافت کیا آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر صاحبو محض ڈاکموں کو